پانکشن مسلمی کے مارتزی نائب صدر یاسر پیزار نے سانگڑوی میڈیا سے باتشید کا توقع کہ امران خان کے حکومت سے عوام کو بہت ساری توقع تھی مگر امران خان کے حکومت نے عوام کی امید و برپانی پھیر دیا دیکھیں اللہ سے امید ہے کہ کوئی ہمارے ملک کے لئے اور ہمارے عوام کے لئے اور ہمارے جو ملک کے لئے کوئی بہتری ایسی ہو جائے جس میں جو عوام کو فائدہ پہنچے اور جو ہے لوگ خوشحال ہو اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو سب جو ہے بچارے پریشان ہیں اس ٹائم پہ اور حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بہت پریشان ہیں اور خاص طور پہ جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے جو گیس اور بجلی اور پیٹرول کے مد میں جو ہے اضافہ کیا ہے اس پہ ہم کہیں گے کہ اپیل کریں گے پرائم ایسٹر صاحب کو کہ جی خاص طور پہ وہ غریبوں کے لئے اور یہ ملک کے عوام کے لئے جو ہے کوئی ایسا فیصلہ کرے جس میں ایک کٹوٹی لائیں واپس کیونکہ جو ہے عام عوام جو ہے وہ دس ہزار پندرہ ہزار کمانے والا بندہ مقان سے جو ہے پیٹرول بھرے گا یا گیس بھرے گا یا بجلی گابل بھرے گا سمریک کے قرآن مہا یاسر پیزادہ کنانسا کے فیپرس پارٹی اور امکیوم کے متوقع آتے ہاتھ سے اس وقت غمران حکومت انتہائی کمزور ہے جی ڈی اے کے تین میں بران حکومت سے جدہ ہو جائیں جب مینگل گروپ جائم کیوم حکومت سے باہر آئے تو بران خان حکومت ختم ہو جائے گی جس کے بعد ملک میں ماشاءاللہ کے قومی مکانات ہیں وفاقی حکومت جو ہے وہ پانچ دس سیٹوں پر جو ہے کہتے ہیں کھڑی ہے کہتے ہیں ابھی وہ جو ہے اگر مینگل صاحب چلے جاتے ہیں تو وہ بھی گرتی ہے ایم کیوم جاتی ہے تو پھر وہ بھی گرتی ہے اور جی ڈی اے کے بھی تین تقریباً جو ایم این ایز ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے گورنمنٹ کی پوزیشن تو مطلب ہے کہ سیٹوں کے حساب سے کمزور ہے تو ان کو ہمیشہ جو ہے کوالیشن پارٹنرز کی ضرورت دو پڑے گی نہیں کہوں گا اس چیز کو ہم تو دیکھیں جائز ابھی ہم تین ایم این او پر کیا کریں گے جائز مطالبہ ہی کریں گے ہم تو کہیں گے جی عوام کے لئے کچھ کریں ملک کے لئے کچھ کریں ہم تو یہ بات کریں ہم تھوڑی کوئی پیسے مانگ رہے ہیں یا ہم تھوڑی کوئی اور وزارتیں مانگ رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کے لئے کچھ آپ کریں کہ جس میں جو ہے ملک کا اور عوام کا فائدہ ہو محاصر کھولے گورنمنٹ میں اس میں گورنمنٹ کو پریشانی ہوئی اور لوگوں کو بھی پریشانی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے کرپشن کی اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کا اتصاب ہونا چاہیے باقی رہی بات جو ہے ایسے ایک حریسمنٹ نہیں پھیلانی چاہیے حریسمنٹ آپ پھیلائیں گے تو عام عوام پہ جو ہے اثر پڑے گا اور جو ہے اس میں ہوگا کہ جو ہے کام بھی خراب ہوگا آپ کا بزنس بھی خراب ہوگا آپ بھی دیکھیں نا بزنس مین ہو گیا اگر اس کو آپ حریس کرو گے تو پھر تو آپ کا معیشت خراب ہوگی ہوگی کیسے آپ صحیح کرو گے معیشت تاہیے لگ سکتا ہے اگر حالات بگڑ گئے تو پھر کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے پھر مارشلہ ہی لگے گی اور اگر حالات نہیں بگڑتے اور سموٹلی چلتے ہیں پھر تو صحیح ہے سب صحیح چل رہا ہے مسلم لیگ کے سینئر رہنما یاسر پیزادہ کا کہنا تھا کہ جی دی ایک ایلائنس کا نام ہے جس میں مختلف پارٹیاں شامل ہیں جبکہ فنکشن لیگ کا اپنے جگہ موجود ہے جس کے سربراہ پیسہ پکا رہا ہے ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں